ہم نے ملتوی صوف اللہ و باپہ جناب مولا محمد قطریب حضآلہ صاحب سے وہ بہترین پر تصریف آئے ہے اور اس عشیر کی ساتیں جمعیدی سے عزادر خطاب فرمائیں ام جوہل معمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبیہ میں ہر ایک کی تو ولادت نہیں ہوتی کعبیہ میں ہر ایک کی تو ولادت نہیں ہوتی نبیوں کو بھی حسنی احسادت نہیں ہوتی دیکھیں نہ کوئی پیار سے دشمن کو علی کے اس جرم میں مجرم کی زمانت نہیں ہوتی باہر برن سروار مجرم کی زمانت نہیں ہوتی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم هورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذَلِكَ هُوَا الْفَضْلُ لِلْكَبِيرُ بُرْبَقِجَ مُحَمَّدُ حَيْزَ نِقْرَانِ حَيْزَ نِقْرَانِ حَيْزَ نِقْرَانِ قَدْرَ آج جس آئی کریمہ کی طرح وقت شرف حاصل کیا اس کا پیغام وہی ہے جس سے پہلے ہم بیان کرتے رہے بروردگار نزدیک انسانوں کی دو قسمیں نہیں تین قسمیں پرانزم ازاد رہے گا اپنے بھائی سے خاص کروں گا کہ اس من کو دیجئے گا تاکہ ہماری عواج میں ایسی کیس بہت موجود محمد وآلِ محمد صلوات محمد وآلِ محمد محمد وآلِ محمد محمد وآلِ محمد وآلِ محمد محمد وآلِ محمد وآلِ محمد وآلِ محمد وآلِ تین قسمیں ہیں تین گروہ ہیں پروردگار نزدیک لوگوں کی ایک گروہ ہوئے جو ظالم لی نفس ہی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے دوسرا گروہ ہوئے ہیں ومین حم مختصد جو درمیانی راستےирован ہے اور انشاءاللہ ہم عرآلِ انشاءاللہ وہ جنت میں جانے والا ہے تیسرا گروہ بھی ہے جسکتان proceedings رکھنی ہے وَسَابِقُم بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ جو اللہ کی مرضی سے توجہ رکھئے گا جو اللہ کی مرضی سے اللہ کے حکم پر نیکیہ کرنے میں سب سے سب کا نختیار کرتے ہیں وہ نیکیہ کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں اور یہ اہلِ بیت کی شان ہے جب ہم زیارتِ جامعہ کبیرہ پڑھتے ہیں تو اس کا جملہ یہ توجہ فرمائیے گا اور یہ زیارت ایسی ہے جو ہمیں ہر امام کے روزے پر پڑھنے کی اجازت ہے ویسے ہی زیارت دست سرکار حضرت امام علی بن ناقی علیہ السلام کی طرف سب تک پہنچی اور اس زیارت کے جملہ یہ ہے کن تم اولہو واسلہو وفرعہو ومعواہو ومنتہا اے اہلِ بیتِ قرآن اے اہلِ بیتِ قرآن توجہ فرمائی گا اے اہلِ بیتِ قرآن اگر کہیں پر کوئی نیکی کا ذکر ہوتا ہے کہیں پر کوئی خیر کا ذکر ہوتا ہے کہیں پر کوئی عبادت کا ذکر ہوتا ہے کسی بھی فضیلت کا ذکر ہوگا کن تم اولہو آپ ہر فضیلت کے اندر اول نظر آئیں گے وَأَسْلُهُ وَفَرْعُهُ آپ بھی اس کی اصل بھی ہیں آپ بھی اس کی فرہ بھی ہیں وَمَعْدِنُهُ وَمَعْوَاهُ آپ اس کی کان بھی ہیں آپ اس کی اتحا بھی ہیں گویا آپ نیکیوں کی ابتدا بھی ہیں آپ اتحا بھی ہیں ہر مقام پر نیکی میں آپ سب کا ذکر کردے ہیں وَفَرْعُهُ اور توجہ فرمائیے کہ جو شان معصومین کی ہے وہی شان معصومین کے چاہنے والوں کی بھی ہے کیونکہ ہمارے آپ کے چڑھے سرگاہ حضرت امام شعفر صادق علیہ السلام میں فرماتی وہ جملہ یخینا صاحب کا سنا ہوا اوقع کی فرمائی ہے کون لَنَا زَيْنَ وَلَا تَخُونُ عَلَيْنَا شَئِنَا ہمارے میں باعث زینت بنا کرو باعث زندگی آر نہ بنا کرو اس جملے سے پہلے بھی جملہ شاہ فرمائی ہے اس جملے کے بعد بھی کوئی جملہ شاہ فرمائی ہے اس میں سے کوئی جملے آپ کی خرمائی لگا رہا ہوں فرماتے ہیں کہ مَا يَمْنَعُكُمْ أَن تَكُونُوا مِثْلَ أَصْحَابِ عَلِيًّا فِي النَّاس کیا فر پڑ جائے گا اگر انسان ویسا بن جائے کہ جیسے امیر المومنین کے اصحاب تھے جیسے میسہ میں تمار تھے توجہ رکھئے گا اگر تم بھی ان کے جیسے بن جاؤ تو کیا فرق پڑ جائے گا تھوڑی سی محلت ہوگی تھوڑی سی کوشش ہوگی اور جیسے ہو جاؤگی وہ کیسے تھے اب یہ وہیں فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں اِن کان الرجل فِي القبیلہ فَقُونُوا اِمَامُهُمْ وَبُعَزِّنُهُمْ وَصَاحِبُ اَمَانَاتِهِمْ وَوَدَائِهِمْ فرمایا ہے اگر کوئی شخص اصحابِ امیر المومنین کا اپنے قبیلے کے اندر ہوتا تھا تو وہ پورے قبیلے کا امام ہوتا تھا وہ پورے قبیلے کے لئے موزن ہوتا تھا وہ پورے قبیلے کی امانت اپنے پاس رکھا کرتا تھا تاکہ وہ امانت میں خیالت کے بغیر واپس کریں تو کہا کہ جب قبیلے کی بات ہوگی قوم کی بات ہوگی تو سرِ فیرس ہمارا چاہنے والا نظر آئے گا اور جب معصومین کی فیرس سیاد ہوگی تو تمہارے امام وہ فرے فیرس نظر آئیں گے ملکے ضرور پڑھ دیجئے ازمندر اہلِ بیعت علیہ السلام فرد اللہ ساتھ رہیے گا اہلِ بیعتِ کرام علیہ السلام جس طریقہ سب سے افضل ہیں اسی طریقہ سمتا چاہنے والا بھی سب سے افضل دکھائی دے گا شیخ اندوسی علی الرحمان نے کچھ کتابیں لکھی ہو شیخ اندوسی علی الرحمان کی بڑی خدمات ہیں اور ہمارے آنگوں کا دسکرہ کم کیا جاتا ہے اس سے مجھاتا ہوں تو جنروں کے لئے ارس کرو یہ ہمارے معلوم دینہ کے جنروں نے تقریباً علم کے ہر موضوع پر کتاب لکھی تفسیر بربین کی کتاب موجود ہے رجال بربین کی کتاب موجود ہے فقہ بربین کی کتاب موجود ہے فیرس شیخ اندوسی بربین کی کتاب موجود ہے شاید دین کا کوئی شعبہ نہیں ہوگا اور ایسی چھوٹی اور معاملے کتاب نہیں ایسی کتاب لکھیے کہ ان کی کتاب کو پڑھے بغیر اس فیلڈ کا ماہر ہی نہیں بسکتے انہوں نے کتاب لکھی تھی یہ پیدا جوانی کے اندر اس کتاب کا نام تھا انہائیہ جو فٹ کے موضوع پر لکھی اور جب انہوں نے کتاب لکھی تو منتشر ہوئی لوگوں تک پہنچی تو جب لوگوں تک پہنچی تو اس کے بارے میں ڈسٹیشن ہونا شروع ہوا کہ واقعی یہ کتاب اس لیول کی ہے یا نہیں ہے کوئی بہت عالی میار کی کتاب ہے یا نہیں ہے تو ان زمانے کے جو آئیڈما تھے انہوں نے اس کتاب پر تفسرہ کیا اور اس کتاب کے پر کچھ اشکالات کیے کچھ اعتراضات کیے کہ اس کتاب پر ادھر روایہ صحیح بیان ہوئی جب یہ پہنچے نجف اشرف جہاں پر شیخ دوسری موجود تھے تو یہ شیخ دوسری سے ملاقات کرنے نہیں گئے کہ کوئی انہوں نے جو کتاب دیکھے لیکن مولا علی کی زیارت کرنے کے لئے تو آئے ہیں جب یہ مولا علی کی زیارت کرنے کے لئے پہنچے تو ان کی نیت یہ تھی کہ ہم اس نیت کے زیارت میں مولا کی زیارت کریں گے کہ مولا آپ بیان کریں آج کے زمانے میں فق کی بہترین گتاب پہنچ سی جب پہنچے حرم امیر المومنین میں تو پاکہ در وظیفہ کرتے ہوئے پہنچے تھے غصر انجام دیا تھا دعائیں مانگی تھی اور پھر آزر مولا کے حرم میں مولا کے حرم میں جا کر دعا مانگی اس وقت کوئی الہام نہیں ہوا لیکن خواب میں امیر کائنات دکھائی تھی اور امیر کائنات نے آ کر کہا کہ اس زمانے کی فب کے موضوع پر لکھیوی پہترین کتاب شیخ توسی کی انہائی آئے اب انہوں نے سوچا کہ جب مولا نے کہہ دیا تو ہمارے لئے حجت تمام ہو گئی اس لئے بیدار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا مولا علی نے یہ فرمایا مجھے انہوں نے کہا اتفاع سے ہم نے بھی یہی خواب دیکھا اور سب نے اپنے خواب کو ناصرین کی دوسرے سے بیان کیا بلکہ تحریر سورت میں لکھا کہ ہمارا خواب میں دوسرے کی خواب سے مختلف تو نہیں ہے اور ساری تحریروں کو جبان کیا اور سب کی تحریریں ایک ہی تھی اور سبی کی تحریر پر ایک ہی بات نے کی تھی کہ علیہ مرتضی نے سب کو یہی کہا ہے کہ آج کے زمانے کی بہترین کتاب فکر موضوع پر شیخ دوسرے کیا نہایا اب تک انہوں نے شیخ دوسرے کی زیارت نہیں کی تھی لیکن جب یہ خواب میں دیکھ لیا تو کہیں شیخ دوسرے کے پاس شیخ دوسرے کے پاس پہنچے شیخ دوسرے دروادہ کھولے ان کے لیے اور جملہ ان سے کہا کہ جب تک میرے مولا نے تمہیں نہیں کہا تھا اس وقت ہمارے پاس نہیں آئے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مولا نے ان کو خواب میں کیا کہا ہے اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے بہوجود اب جملہ سوا فروائی گا کہ اتنے بڑے مقام پر شیخ دوسرے پہنچنے کے بہوجود جوانی میں انہوں نے یہ نہیں کہا یہ چونکہ مولا علی نے میرے کتاب کی تائید کر لی اب کو کتاب لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے تو جو ہے میرے ذات بھئی یہ کتاب کی تائید ہو گئی نا مولا کی دوسرے اب اس کے لیے کتاب لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے میں اپنے بات کرو اگر ایسا وقت ہا جائے کہ زمانے کے لیے آپ کسی ایک بجلس کی تائید فرما دیں ایسا وقت ہا جائے کہ کسی ایک نظم کی کسی ایک خسیدے کی کسی ایک مرسیہ کے کسی نوعی کی تائیس ارماد ہے اس کے بعد ہم حجت ہی تمام ہوگے مولا میرے کلام کی تائیس کرنے والے آپ اس سے بڑھ کر رہا مجھے کیا چاہیے لیکن نئی شیخ ہے تو اسی جانتے تھے کہ خدا نے جتنی زندگی دی ہے زندگی کے ہر زینے پر تمہیں علی کی طرح پرواز کرنا ہے جس طرح سے ہمارے مولا نے ہر وقت پرواز کی ہے اسی طرح سے تمہیں پرواز کرنا ہے علیہ مرتضیٰ کی ولادت ہی خانہ کعبہ میں ہے تو اسی پر اکتفاہ نہیں کیا کہ مجھے فضیلت مل گئے تو آگے کی فضیلت تو کیا کروں گا نہیں نماز بھی ویسے پڑے کہ آیت نازل ہوئی روزہ بھی ویسے رکھا کہ آیت نازل ہوئی جہان بھی ایسے کیے کہ آیت نازل ہوئی حج بھی ایسے کیے کہ آیت اس سے پہلے بھی نازل ہوئی اس کے بعد بھی نازل ہوئی وہ یا علیہ مرتضیٰ نے بتایا ہے کہ اگر ایک آیت خدا کی درف سے نازل ہو بھی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان رکھ جائے بلکہ آیت نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہوسرے اور پلد ہو جائیں نعرہ تکبیر اللہ حبت نعرہ رسالت نعرہ نعرہ ہائے لری ہائے لری مجرونی محمد و آل محمد بلند تک صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد محجل فرجو اور اس کے بعد شیغت اسے کتاب لکھتے رہے یہ بہت بنیادی کتابی ارتضا گئی انہائیہ اس کے بعد بہت سے کتابیں لکھی مسوہ المتحجد دعا کے موضوع پر بہترین کتاب مجموع البیان تفسیر کے موضوع پر بہترین کتاب وقت آخروں کتابیں لکھتے رہے اور شیخ دوسی کا ایک لقب سمانیہ پڑ گیا سمانیہ سمانیہ عربی زمان میں کہا جاتا ہے اسی کو ایٹی ایٹی کو کہا جاتا ہے سمانیہ ان کا لقب پڑ گیا سمانیہ کیوں کیونکہ انہوں نے اسی کتابیں لکھی تھے نصبی کے اسی کتابیں لکھی تھیں بل یہ اسی کاؤں کو شیعہ بنایا تھا اور یہ جو اسی گاؤں کو شیعہ بنایا اسی کتابیں لکھی یہ کتنے عرصے میں انجام دیا ان کی زندگی بھی اسی سال کی تھی اس لئے ان کے لقب پڑ گیا یہ سمانیہ ہیں کتابیں بھی اسی لکھی اسی گاؤں کو شیعہ بھی بنایا اور اسی سال میں سارے گاؤں جاب دیا ہیں تو وہی زندگی پر وردگاہ نے ہمیں سے بہت سو کو دی ہے نہ وہ امام تھے نہ وہ نبی تھے نہ وہ معصوم تھے ہمارے آپ کی طرح یہاں پر انہوں نے داری محاصل کی کوشش کی زہمت اٹھائی اور شیعہ بھی دوسری کہلائے تو مولا فرماتے ہیں جس طرح سے ہم معصومین میں سب سے سرے فیرست ہیں ہمارا چانے والا بھی باقی تمہار قوموں سے سرے فیرست ہیں سابقم بالخیرات یہ سب قد اختیار کرنے والے ہیں اور ایک جملہ اور میں آپ کی خدمہ حدیعہ کروں جو مولا متقیان امی المؤمنین حضرت علی ابن ابی دار صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا میرے ساتھ ساتھ چلیں گی ساتھ میں جو براغم میں اہل بیت کا بیان بیان فرما رہے ہیں خود مولا علی ہے اہل بیت کون ہے لیکن جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں دام طور پر ان کی شجاعت کا بیان کرتے ہیں ان کی عبادت کا ذکر کرتے ہیں لیکن جب مولا علی نے اس مقام پر اہل بیت کے تعارف کروایا تو تو جو سوال فرمایا کہنے لگے اہل بیت وہ ہیں جو علم کے لیے زندگی ہے اور جہالت کے لیے موت اب جہاں جہاں پر بابِ مدید علم کے ماننے والے ہوں گے وہی پر سب سے والے علم حظر آئے گا اور جہاں جہالت ہوگی وہاں ابو جہل کی وراست ہو لیکن بابِ مدید علم کے ماننے والے علم میں سب سے آگر حظر آئیں گے یہ پہلا جملہ دوسرا جملہ شاہ فرمایا فرمتے اہل بیت وہ ہے کہ ان کے ظاہر کو دیکھو تو ان کے باطن کا پتہ سلتا ان کی خاموشی کو دیکھو یہ خاموش ہوتے ان کی خاموشی کو دیکھو تو ان کے بولنے کا پتہ سلتا اور اگر ان کے حلم اور پردباری کو دیکھو تو ان کی علم کا پتہ سلتا ہے اب توجہ فرمائیے کہ جملے پر یہ جملے پر ملانا چاہتا تھا فرماتے لا يخالفون الحق ولا يختلفون فی اہل بیت وہیں نہ کبھی حق کی مخالفت کی ہے نہ کبھی آپس میں اختلاف کیا ہے مجھے کہنے لیجئے کہ بہت سارے ایسے مل جائیں گے جو حق کی مخالفت نہیں کرتے لیکن آپس میں اختلاف ہوت ہے اور ہم سب کی تمنہ یہی کہ ہم حق کی مخالفت بھی لکھ رہے آپس میں اختلاف بھی لکھ رہے لیکن پردباری نے جن کو اہل بیت بنایا ہے صرف وہ بارہ ایسے ہیں کہ پہلا دوسرے کے مخالفت نہیں کرتا دوسرا دوسرے کے مخالفت نہیں کرتا اور اس اسنے چلتا چلتا یہاں ہے ایسے ہیں جو پہلے والے آخری والوں کے مخالفت نہیں کرتے آخری والے پہلے والوں کے مخالفت ساتھ ہے ایک مفتگو ایسی ہے جو اسی موضوع پر معمون کے دربار میں ہو رہی تھی اور معمون کے دربار کی کچھ مناظرین کا ایسا میں نے آپ کی خطر پہلے بیان کیا تھا اب اس میں مکمر کے نگوشترہ البتہ بہت طویل مناظرہ ہے اس کے کچھ حصہ آج میں مزید آج کر رہا ہوں معمون نے کہا کہ دیکھو یہ تو اتنے علماء موجود ان سے کہا کہ کوئی مجھے ایسا بتاؤ کہ جو نبی کے بعد علی سے افضل ہے اتفاق کے بعد اس فیتری کے بہت سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں اور انہوں نے حدیث رسول پر شک کہا رسول اللہ سے یہ حدیث ہمتا پہنچی ہے اب وہ حدیث کسی بھی کتاب میں آئی ہو کسی بھی راگ سے آئی ہو اور انہوں نے کہا حدیث رسول ہے کہ یہ روایت ہمتا پہنچی ہے کہ نبی علی شہ فرمایا تھا اگر میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں تو جو فرمایے گا اگر میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں چلا جاؤں تو تم فلاں اور فلاں کی اختدا کرنا صحیح فلاں اور فلاں کی اختدا کرنا انہوں نے کہا معمون کا جوا سنی گا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث چھوٹی ہے کہاں سے لے کر آئے ہو کونسی کتاب ہے کونسا راوی ہے بلکہ فرمایا کہ فلاں اور فلاں کی اختدا کرنے کے لئے ہم تیار ہیں اگر ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو اگر کوئی خود ان میں آپس میں اختلاف نہ ہو تو ہم ان کی پیروی کے لئے تیار ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ ایک چیز کو پہلا حلال کہتا ہے تو بسر آ کر حرام کر دیتا ہے اور خود معمون نے دربار میں مثالیں دی کیا تمہیں نہیں معلوم کہ پہلے کے زمانے میں دو تمتو ایسے تھے جو حلال تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں بھی تمتو حلال رہے تھے ایک حچ تمتو ایک نکاہ تمتو جسے مطابق کہا جاتا ہے نکاہ مطا یہ دو تمتو ایسے تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں حلال تھے لیکن جب وہ توفر آیا اس نے کہا کہ متعدان کانتا فی احد رسول اللہ وعنہ انہما انہما وعقابل وعاقب علیہما برمایا کہ دو مطابق ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں دو حلال تھے لیکن میں اسے منع کرا دیتا ہوں اور اگر کوئی یہ کرے گا تو میں اس پر عذاب بھی کروں گا میں اسے سزا بھی دوں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا کچھ کہتا تھا دوسرا کچھ کہتا ہے اگر ہم پیروی کرنا چاہے تو کس کی پیروی کریں جو حلال کہتا ہے یا جو حرام کہتا ہے کہا یہ ایک مزال نہیں مزالیں بہت سی ہیں پہلا وہ تھا جو اپنے بعد وسیع معین کر گی گیا کہ میرے بعد یہ فراہ وسیع بنے گا دوسرا آیا اس نے کہا کہ نہیں وسیع معین نہیں کروں گا شورا معین کرے گی تو پہلے کے طریقہ صحیح تھا یا دوسرے کے طریقہ صحیح تھا پہلا وہ تھا جس نے اہل ارتضاء سے جنگ کیا تھا مرتبین سے جنگ کی تھی اور دوسرا وہ تھا اسے جنگ کی بابندی ختم کر دی اور سلوہ میں تبدیل کر دیا تو پہلا ٹھیک تھا یا دوسرا ٹھیک یہ بیان کرتے رہے تو مجھے کہنے دیجئے آپ کو کوئی نہیں ملے گا کسی سلسلے میں سوائے اہل بیت کے جو پہلا کہتا ہے وہی آخری کہتا ہے اسی لئے نبی اگر نے فرمایا تھا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد ہمارا پہلا بی محمد ہے ہمارا فسدی بی محمد ہے ہمارا آخری بی محمد ہے ہم سب کے سب محمد ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیراری غانڈا نظارہ پر بلندر سلام آخرنا محمد اور یہ صرف رسول اکرم کا فرمان نہیں ہے ہمارے ہر امام میں یہی بیان فرمایا ابھی مولای کائنات کی میں نے آپ کی خدم میں جبلالس حدیث بیان کی چھڑے سرکار حضرت امام جعفر سعید کر سلام کو بیان پر سلام پر سلام پر توجہ فرمایے گا کیا فرمایا کتاب کاسی کے اندرین روایت مولایت نے چھڑے مام کی فرماتے ہیں کہ حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث امیر المومنین و حدیث امیر المومنین حدیث رسول اللہ و حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و عز فرمایا جو حدیث میں بیان کرتا ہوں میری حدیثیں ہی ہوتی میرے بابا کی ہوتی ہیں جو بابا بیان کرتے ہیں وہ ان کے نہیں ہوتی بابا کی ہوتی ہیں اور وہ جو بیان کرتے ہیں وہ ان کے نہیں ہوتی حدیث حسین ہوتی ہیں اور جو حدیث حسین ہوتی ہے وہ یہ حدیث حسن ہوتی ہے اور جو حدیث حسن ہوتی ہے وہ یہ حدیث علیم نے ابھی تعلیم ہوتی ہے اور جو حدیث علیم نے ابھی تعلیم ہوتی ہے وہ یہ حدیث محمد مصطفیٰ ہوتی ہے اور محمد مصطفیٰ اپنے زبان سے کچھ کہتے نہیں ہیں مگر وہ کہ جو برضی الہی کے مطابق ہوتا ہے صرف یہ ایک سلسلہ ایسا نظر آئے گا جہاں پر بیٹا بھی عالم ہے باپ بھی عالم ہے پردادہ بھی عالم ہے بہت سے فقی آئے ہیں دنیا میں بہت سے مشہد آئے ہیں بہت سے پڑی لکھے ناور افراد آئے ہیں لیکن ان کا باپ اتنا بڑا فقی نہیں ہوگا باپ بھی اگر مل جائے تو دادا نہیں ہوگا دادا مل جائے تو پردادہ نہیں ہوگا لیکن یہ ایک سلسلہ ایسا ہے جب پروردگار نے اتنا یہ باپ پاکی دو شجرِ طیبہ قرار دیا ہے کہ اس کا ہر فرد محمد ہے اور ہر فرد علی یہاں پہ بات آگئی پھر ایک غوش سوڑا ہو گیا معموم کے دربار میں کہنا لگا کہ ایک اور حدیث بھی ہے آپ نے اس حدیث کی مخالفت کر دی ایک اور حدیث بھی ہے کہ نبی اکرم نے سوال کہا گیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہیں تو نبی اکرم نے خواتین میں سے اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ کا نام لیا اور جب ان سے سوال ہوا کہ مردوں میں سے کس سے زیادہ محبت ہے تو اسی زوجہ کے والد کا نام لیا کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ نبی اکرم کو زیادہ محبت ان دونوں سے مکمبر چلے جائیں گے تو ان دونوں کی ادار ہمیں کرنے یہ انہوں نے دلیل پیش کی اس دلیل کی مخالفت میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ چھوٹی حدیث ہے کہاں سے لے کر آئے ہو اور یہ حدیث گو ہے جو ایک فوٹو کوپی ہے اصل حدیث کی جب نبی اکرم سوال ہوا تھا کہ خواتین میں سے آپ کو کس سے سوچا تھا محبت ہے تو فرمائے تھا فاتمتِ ذکرہ سے اور جب فرمائے تھا مردوں میں کس سے سوچا تھا محبت ہے تو کہا تھا علی مرتضہ سے تو اس کی فوٹو کو بنا لی گئے لیکن خیر انکار نہیں کیا آپ یہ مانتے حدیث ہو ٹھیک ہے لیکن آپ ہی کی کتاب کے اندر ایک اور حدیث موجود ہے جس میں نبی اکرم نے فرمایا مجھے کس سے محبت ہے تو جو فرمایے گا اس میں نبی اکرم نے فرمایا مجھے کس سے محبت ہے میں فرمایا ہے اور کس کس کتاب کے اندر اماموں نے حوالے نہیں دیئے ان میں آپ کی خوالے پیش کر رہا اور آج کل تو نیکنالوجی کا زمانہ ہے کوئی روائیت سوچ کرنا آسانی سے آپ کو پتہ سے جاگا ہے کس کس کتاب کے اندر موجود ہے یہ روائیت امام بخاری نے تاریخِ قبیر میں لکھی ابن کسیر میں نبی اکرم نے البدایہ والنہایہ لکھی اللامہ نسائی نے خاسائن سے عمیل المومنین علی ابن ابھی دعالیم میں لکھی یہ بڑے بڑے توجو رکھیے گا یہ بڑے بڑے علماء نے اپنے کتابوں کے اندر اس روائیت کو لکھا آئے اور بیان کی آئے کہ پیغمبر کو سب سے محبت کس سے ایک دن پیغمبر کی خدم میں کھانا آیا اور وہ کھانا کیا تھا میں آپ کی زبان میں بیان کروں کھانا بہت لذیذ تھا اس کھانے کو اگر میں پاکستانی زبان میں کہا ہوں تو بریانی تھی کیوں کیونکہ عربی میں جو لفظ آئے ہیں اس میں یہ کہ چاول اور چکن اور مرگی اس میں موجود اور اس کا ترجمہ باز فارسی زبان افراد نے مرگ بریان بھی کیا مرگ بریان یہ آئی پیغمبر کی خدمت اچھا انبیاء کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھا گئے اور یہ روایات کے اندر آیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں روایت بہت خلاصتہ رسکتا ہوں روایت کے دولہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلے کھانا کھانا ہے اللہ کی لانت سے بنا ہو اور تین افراد پر لانت ہے جو شخص اکیلے کھانا کھائے جو شخص اکیلے سفر پنجائے اور جو شخص اکیلے گھر میں رہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اثرات ہیں شیطان کے لئے موقعیں مل جاتے ہیں ایسے شخص کو مرگلانے کی اس لئے منع فرمایا کہ اکیلے میں یہ کام نہ کیے اس لئے انبیاء کے ساتھ سنت تھی نہیں کہ کبھی اکیلے کھانا تنور کرے کسی نے کسی گسا شرک کرتے تھے جب کھانا اتنا خوبصورت آیا تھا اور اتنا پہترین کھانا آیا تو پیغمبر دعا کی کوئی انسان بھی مہترین آجائے میرے ساتھ اور یہ روایت کا جملہ ہے میرے کتابوں کا آپ کی ختم حوالے بیان کرتی ہے شر ہے جو بلاغ میں اپنے آپ الحدید نے بھی یہ روایت نقل کی ہے اور وہ نے کہا کہ پیغمبر نے پھر دعا فرمائی فرمانے لگے اللہم ایتنی احب خلقگا الیگا و الیگا یاکلو معی حادت تو جو برائیگا پرور دکھانا ایسے شخص کو پھیجتے جس سے تو بھی بہت محبت کرتا ہے میں بھی بہت محبت کرتا ہوں تاکہ وہ میرے ساتھ آگر کھانا کھائے یہی جیسی دعا چملے مکمل ہوئے انس اپنے مالے کہتے دروانے پر دستا کوئی مالے دروانے پر دالی موجود آپ کی سبحان اللہ کی آوازیں بلند ہو گئی لیکن انس نے دروانہ بند کر دیا روایت نشہر نے اس برانہ سے اس کا دور بند کر دیا اور جب بند کر دیا پھر پیغمبر نے دعا کے لیے تو وہ نے فرمایا بروندگارا بھیجھ جے اس کو جسے تو بھی بہت محبت کرتا ہوں میں بھی بہت محبت کرتا ہوں تاکہ ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں پھر دستا کوئی پھر دروانہ بولت والی موجود پھر انس سے دروانہ بن کیا پھر پیغمبر نے دعا برمائی بروندگارا بھیجھ جے اس کو جو تیرا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ پھر دستا خوئی پھر دروانہ بھولا پھر علی موجود اب انس سے دروانہ بند کرنے کی کوشش کی نا میں بھول نے روگ دیا روگ دیا دروانہ کہ مجھے رسول اللہ سے ملنے کیوں نہیں دیتے ہو کہنے لگے رسول اللہ انگا مشغول رسول اللہ کسی کام میں مصروف ہے آپ بات میں آئیے گا اب کس کام میں مصروف ہے یہ تو انس جانتے تھے جناب علیہ صلی اللہ علیہ جیسے ہی گفت کو ہو رہی تھی پیغمبر اکرم کی گھرش مبارک سے تک رائی پیغمبر نے فرمائے علیہ شہر بھی دروانے پر آئے گا اسے مجھ دو آگے حضرت علیہ مرتضی جب تشریف لائے تو نبی نے سوال کیا اے علیہ تجھے آنے میں تنی دیو کیوں رو گئی کہہ رسول اللہ میں تو آنا چاہتا تھا لیکن جب جب آتا ہوں یہ علیہ دروانہ بن کر دیتے ہیں پھر انس سے مخاضر ہو کر سوال کیا اے انس جب علی پہلے ہی آ چکے تھے تو نے دروانہ کیوں بند کیا کہہ یار اللہ آپ نے دعا اتنی پیاری فرمائی تھی کہ میرے دل کے لئے تمنہ پیدا ہوئی کاش کوئی میرے قبیلے والا آ جائے کاش کوئی میرے قوم والا آ جائے نبی کا جملہ سنی کے روایت کا آخر جملہ ہے کہا اے انس اگر تو اپی علی کے لئے دروانہ بند کر دیتا تو پھر میں یہ دعا نہیں کرتا پروردگار اس کو بھیجے اسے پروبی بہت محبت کرتا ہے میں بھی بہت محبت کرتا ہوں بلکہ میں نام لے کے دعا کرتا پروردگار تو علی کو بھیجے علی حق علی حق علی حق علی حق نرے حال علی مل کریں محمد وعلم کہ یہ روایت وہ ہے جو محتبر کتابوں کے دل موجود ہے اور آپ تمام علماء جانتے ہیں کہ نبی کو قصصہ سب زیادہ محبت ہے تو یہ روایت جو آپ لے کر آئے ہیں یا تو وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے دور باتیں ایک ساتھ بیان نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وحیِ الٰہی کے مطابق کلام نہیں کرتے اور پروردگار کوئی متضاد باتوں کو بیان نہیں فرماتا تو جو رکھیے گا صرف یہ ایک مقام نہیں ہے بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ اگر یہ پیجاننا ہو کہ نبی کو قصصہ سب زیادہ محبت ہے تو چلے ہمارے مانا باپ تصریم نہ کریں جو ہم مولا سے مانا لیتے ہیں اپنے ہی مانا مراد لے لیں آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی اگر نے فرمایا تھا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے عالی دوست ہیں تو کس کے درمیان بایا فرمایا ایک لاکھ پچیز ہلار کے مجھے بایا فرمایا ایک لاکھ پچیز ہلار کے مجھے بایا فرمایا تم سب سے دوستی ضرور ہیں لیکن جو دوستی عالی سے ہیں ویسی کسی سے نہیں علی مرتضی سے محبت اور دوستی اور ہے اور باقیوں سے اور ہے اور مقامات بہت سے ہیں لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جنبی سے اپنی بات کو مکمل کروں اور انشاءاللہ منزل مسائف سے قریب ہو جاؤ صرف ایک بات کو بیان کروں گا کہ عقد اخوت کے موقع پر بھی پیغمبر نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا علی اکیلے رہ گئے تھے اور سب مسخرا اڑا رہی تھی سب استہزا کر رہے تھے کہ علی تمہارا کوئی بھائی بننے کے لئے تیار نہیں تو نبی نے فرمایا علی کا کوئی بھائی نہیں بنے گا میں خودانی کا بھائی یا علی علی مرتضی سے بڑھ کر اور کسی سے محبت اور دوستی نبی اکرم نہیں تھی بس عزیز کو نبی اکرم کو جس سے محبت تھی کاش امت بھی اسے محبت رکھتی اور آج جس شہید کا سکر کرنا ہے ان کا نام بھی علی ہے اور وہ ہے شبیح نبی مجھ سے کہا گیا ہے کہ اس خد کا بھی میں کچھ حوالہ پیش کرو اور اشارہ پیش کرو کہ جو خد جناب فاطمہ صغرہ نے علی اکبر کے لئے لکھا ہوگا جناب فاطمہ صغرہ بعض روایات کے اندر ملتا ہے کہ وہ مدینہ کے اندر رہ گئی اور رہنے کی وجہ کیا تھی جو روایت کی حد تک بات ہوئی ہے کہ چونکہ بہت بیمار تھی بہت ناتوا تھی اس نے مولا حسین نے مناصر نے سمجھا کہ ان کو اس سفر میں ساتھ رکھے لیکن میں کہوں گا کہ اس سفر میں جب دوسرے بچے شریک ہیں تو کیا فاطمہ صغرہ کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ قاربان کے ساتھ میں بھی شریک ہو جاؤں لیکن پھر بھی اپنے سبوں رکھا سنے کے جناب فاطمہ صغرہ نے کیا فرمایا لیکن بابا میں آپ کو اس سفر میں پریشان نہیں کروں گی صرف مجھے علی اکبر کے ساتھ حد دیجئے مولا حسین نے جملے شاہ فرمائے کہ اگر ہم کسی منزل پر پہنچے اور وہی پر ہمارا قیام ہو گیا ہوں تو میں خود علی اکبر سے کہوں گا وہ تمہیں لے کر آئے گی مدیدہ سنے یہ بھی بھی انتظار کرتی رہے کب وقت آئے گا کہ علی اکبر مجھے لینے کے لیے ازہ داروں پس مہینوں پر مہینے گزرنے لگے پرانا زمانہ ہے کارواز آیا کرتے تھے تو کبھی کوئی کارواز آتا تھا مدینے سے گزراتا تھا اور بتاتا تھا کہ ہمارا سفر عراق کی طرف ہے ہمارا سفر مکہ کی طرف ہے ہمارا سفر مصر کی طرف ہے تو جو کارواز آیا اور اسے کہا ہمارا سفر عراق کی طرف ہے تو فاتح میں سگرہ نیک خد لکھا اور کہا کہ مجھے یہ طلاب ہی نہیں ہے میرے بابا عراق کسا زمین پہ گئے اگر تمہاری ملاقعات میرے بابا سے ہو جائے تو یہ خط میرے بابا کے سمت کر دینا خط لے جانے والے نے کہا سر اپنے بابا کا خلیہ تو پیان کرو اپنے بابا کی شانو شوانہ تو پیان کرو کہا میرے بابا کو پہچانا تو اس طرح سے پہچانا ان کے ساتھ ان کے ایک بھائی موجود ہوں گے جنہیں دنیا قبر پر یہ حاشم کہتی ہے ان کے ساتھ ان کے ایک بیٹے موجود ہوں گے جو بہت جوان نظر آئیں گے وہ اٹھائرہ بیس سال کے جوان نظر آئیں گے ان کے ساتھ قاسم موجود ہوں گے ان کے ساتھ اولو محمد موجود ہوں گے ان کے ساتھ ایک پورا گاروہ موجود ہوگا پوری نشانی بیان کی کہا جہاں پر یہ کافرہ تمہیں دکھائی دے بس سمجھانا وہی پھر میرے بابا ہے میرے بابا کو یہ خط دے دینا الہ دارو یہ گاروہ تو چلا لیکن اس وست پہنچا جب صبح آجور گزر چکی تھی میرے مولا گادہ گاروہ لٹھ چکا تھا ایک مرتبہ قاسد نے دیکھا خلیا تو وہی معلوم ہوتا ہے لیکن اطراب میں کوئی شخص موجود نہیں جا کر پوچھو تو صحیح آپ کے نام کیا ہے ایک مرتبہ قاسد خدمت میں آیا اور سوال کیا مولا بتائیے آپ کے نام کیا ہے پروایا مجھے حسین ابن علی کہتے ہیں فاطمہ سبرا کا خط حسین ابن علی کے ہاتھوں میں دیا آقا حسین نے وہ خط دیکھا اب کیا لکھا روایت میں موجود نہیں لیکن مجھے میرے دیو یہ کہتا ہے لکھا ہوگا بابا آپ تم مدینہ چھوئے کے بعد اپنی بیٹی کو بھول کر رہا آپ علی اصدر میں مشغول ہو گئے ہیں آپ شہزادی سکینہ کے جاندے لشکور ہو گئے ہیں اور آپ نے اپنے سبر کے در اپنے دوستوں کا خیال لکھا لیکن اپنی بیٹی کو پراموش کر دیا لیکن یا لکھیں بابا یہ بیٹی وہ ہے جس سے صحت پا لی ہے یہ اب آپ کے ساتھ چلنے کے دیا ہے جلدی علی اکبر کو بھیجیے تاکہ وہ مجھے آپ کے پاس لے کر آ جائے اللہ دارو حسین مظلوم کیا جواب دے یہ کیا ہوگا جو عرباب منبر کہتے ہیں وہ خط علی اکبر کے لاشے کے قریب لاکھا رکھ دیا اکبر تو آری بہت دے تو یہ آت کیا ہے ازادارو میں نے آپ کی خدمت کو خط بیان کر دیا لیکن ازادارو اکبر کی مصیبت سننے اتنا آسان نہیں ہے یہ وہ مصیبت ہے جس کو بیان کرنے کے لیے حسین جیسا دل چاہیے اببار جیسا جگر چاہیے ایک مطلب پہ اپنے بیٹے علی اکبر کو جب مختل کی طرح روانہ کیا تھا تو آسمان کی طرح محاد ہوگا کہتا اللہم مشحد علیہ اولائی القوم فقد بردہ الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا پر رسولک پروردگارا تو گواہ رہنا اب میں اس کو بھیجنا ہوں جو شکر فورت میں جو کردار اور افتار میں پروردگار تیرے رسول کا شبیح ہے مجھے کہنے دیجئے خود حسین بھی رسول اللہ کے شبیح تھے لیکن اکبر اتنے شبیح ہے رسول تھے کہ حسین کی نگاہ ہمیں اکبر سے زیادہ بڑھ کر وہ کوئی شبیح ہے رسول نہیں اور گویا رسول اللہ جا رہے ہیں فوالی اشکیاب ایک مطلبہ کھل بلی وچی ہم کیسے رسول اللہ کا مقابلہ کریں کہاں کیسے شبیح ہے رسول کا مقابلہ کریں ہم میں سے کوئی آگے نہیں بن سکتا لیکن ہمار رسول نے فوال کو تیار کیا کیا علی کی دشونی کبھول گئے کیا حسین کی دشونی کبھول گئے مل کر حملہ کرو اور علی اپنے حسین کو قتل کرنے کی کوشش کرو ازاداروں سنیں کے سارے فوجی اشکیاں مل گئے اور سب کا رخ علی اکبر کی طرف ہے ہائے ماں نے دعاوں کے لئے ہاتھ کبھلند کیا ہوگا باپ نے دعایں مانگی ہوں گی جس جس کے گھر میں جوان بیٹے موجود ازاد تصبر فرمائیے گا اگر جوان کا کوئی اکسرنٹ بھی ہو جائے زخمی ہو جائے مابا پرداشت نہیں کر سکتے ہائے علی اکبر تیروں کے نرکے میں تیروں کی برسات ہوئی علی اکبر گھوڑے پتگ بگانے لگے ایک ظالم آگے بنا اور پرچھی کا پھلا علی اکبر کی کلیجے میں اتر گیا گویا یہ پرچھی اکبر کو نہیں لگی حسین کو لگی بابا اکبر کا سلام قبول کیجئے میں آپ کو قریب آنے کی زحمت نہیں دینا چاہتا لیکن وہ حسین جو قاسم کے لاشے پر پہنچے ہو جو ہونا محمد کے لاشے پر پہنچ ہو کیسے ممکن ہے کہ لیکن کے لاشے پر نہ پہنچے لیکن فرق ہے دوسروں کے لاشے پر پہنچے تھے بہت دیز رفتاری سے پہنچے تھے لیکن جو آپ نے جوان بیٹے کے لاشے تو کچھ قدر جلتے ہیں گر جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر جلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں اور گرتے گرتے آوازیں تھے بیٹا اکبر آوازو تیرے باپ کو کچھ دکھا ہی نہیں دیتا اس حالت میں یہ جوان بیٹے کی میت پھر پہنچے اور کہا اگبار اگر کوئی تکلیف دینا بابا دور کر سکتا ہے تو بتا یہ بیٹا باپ کو کیا بھیان کرے لہذا سر ایک جملار بابی ممبر نے لکھا کہا بابا جو برچی سینے میں لگی ہے زالم نے برچی تو چھین لی لیکن انی سینے میں رہ گئی ہے بابا یہ جاتا ہوگی کسی طرح سینے سے انی نکل آئے بوڑا باپ جوان کے سینے پر حال رکھا برچی کا پھل کھیچنا چاہا لاش اکبر ترپی زمین کربلاوے کوراہ پپا ہو گیا علی اکبر کی روح قبض انسری سے پرواز کر گئی لیکن جاتے جاتے فرمائے تو بابا آپ سے میں نے پانی طلب کیا تھا لیکن پانی موجود نہ تھا دیکھیں جنابی ابراہیم آگئے جنابی اسوائیل آگئے پیغمبر اگرم آگئے اور یہ سب مجھے کہہ رہے ہیں ہوزے کوسر کا پانی تیزل ہی تھی اور آپ کے نانا نے کہا میرے بیٹے کو جلدی بھیجو اس کی پیاس کو میں ختم کروں گا میں ہوزے کوسر کا پانی پلاؤں گا عوضہ دار اللہ اکبر کو کیسے اٹھایا حسین نے اور کے بیٹے کے لاش کو خود اٹھایا تھا لیکن اب اپنے بیٹے کے لاشے کا وقت آیا روایت دیکھ کر بیان کر رہا ہوں خیمے سے ایک بہن واہر آگئی بھائیہ یہ لاشہ دف سے نہ اٹھے گا میں بھی تیری مدد کو آنگی لیکن جائے سے اپنی بہن کے آواز کو سنا پروایا بہن سے میری زندگی میں خیمے سے بہتا ہے میں نے دیم پر دیم پر اپنے اکبر کو بھوڑا روایت دینگی میں سے بہتا ہے روایت دینگا روایت دینگا